اس دنیا سے جانا مسیح ہے آئیے مل کر باوازِ بلن روح دفاع کرنے آن علیہ السلام یہ پڑھی تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا تیرے تکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکن پہ نہ ڈال جڑکی آنکھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا پڑھئے سلام علیہ السلام رسول اللہ سلام علیہ السلام حمد باردالہ کے اشعار مجھے بھائی قاضی سراج صاحب نے ایک پرچہ دیا ہے جس میں حمد کی فرمائش ہے حضرت اللہ مامون مصطفی عازمی صاحب رحمد اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی حمد ہے بڑا انوکھا انداز انہوں نے استعمال کیا ہے حوصلتی تو ضرور میں ساتھ ملکے پڑھئے گا خیئے گئے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو میں نے پوچھا یہ گل سے اے خبر تجھ میں آئی کہاں سے نزاکت کی بھو میں نے پوچھا یہ گل سے کہ اے خوبرو تجھ میں آئی کہاں سے نزاکت کی بھو یاد میں کس کی ہستا میں رکھتا ہے تو یاد میں کس کی ہستا میں رکھتا ہے تو ہس کے بولا کے طالیبِ رنگوں اوہ اللہ ہو اللہ ہو میں نے پوچھا یہ بلبل سے اے خوش گروہ کیوں چمن میں چہکتا ہے تو چار سو میں نے پوچھا یہ بلبل سے اے خوش گروہ کیوں چمن میں چہکتا ہے تو چار سو دیکھ کر گل کی سے یاد کرتا ہے تو دیکھ کر گل کی سے یاد کرتا ہے تو وجد میں بول اٹھا وحدہ ہو وحدہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو میں نے پوچھا یہ پروانے سے تو بدو آمنے سامنے پروانے سے پوچھا پروانہ شما کے پر جلتا ہے نا اپنی جان دے جلتا ہے نا کہتے ہیں آزمی صاحب کہ میں نے پوچھا یہ پروانے سے تو بدو کس لیے شما کی لوپے جلتا ہے تو میں نے پوچھا یہ پروانے سے دو بدو کس لیے شما کی لوپے جلتا ہے تو شولہ اے نار میں کس کی ہے جس توجو شولہ اے نار میں کس کی ہے جس توجو تو جلتے جلتے کہا اس نے یا مرو ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو عازمی گرچے بے حد گناہدار ہے مجرموں بے عمل ہے فتاکار ہے عازمی گرچے بے حد گناہدار ہے مجرموں بے عمل ہے فتاکار ہے حب تعالی مگر ایسا غفر ہے حب تعالی مگر ایسا غفر ہے کہ اس کی رحمت کا نارا ہے لا قبل تو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو محبت سے سماعت فرمائیے نعمتِ بات تاجِ سنت وزیشان گیا نعمتِ بات تاجِ سنت وزیشان گیا ساتھ ہی ملشی رحمت کا علم دان گیا ساتھ ہی ملشی رحمت کا علم دان گیا نعمتِ بات تاجِ سنت وزیشان گیا نعمتِ بات تاجِ سنت وزیشان گیا میرے موزا میرے آقا تیرے پربان گیا میرے موزا میرے آقا تیرے پربان گیا نعمتِ بات تاجِ سبحان اللہ جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل دل کی تاریف کیا ہے؟ سر کی تاریف کیا ہے؟ عالی عدد دل کی اور سر کی تاریف کیا ہے؟ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا کیونکہ دل ٹھکا میرے حضور کا ہے؟ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا نعمتِ بات تاجِ سر آج لے ان کی پناہ سبحان اللہ آج مدد ماند ان سے آج لے ان کی پناہ سبحان اللہ آج مدد ماند ان سے سنتے پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مانے گیا دل نہ مانے گے دل نہ مانے گے دل نہ مانے گے دل نہ مانے گے قیامت میں اگر مانے گیا اور تم پر سبحان اللہ آخا کی نائت نہ سہی اور تم پر میرے آخا کی نائت نہ سہی نجدیوں کا کلمہ پڑھانے کبھی احسان گیا نعمت مانتا اور خونے جانا صرف جانا نہیں خونے مانا جانا بھی مانا اور مانا جانا اور ہے مانا اور ہے قرآن کھا کے پڑھو مضمون موجود ہے یہودی حضور کو جانتے تھے اور ایسے جانتے پھر قرآن میں مثال دی جسے والدین بچوں کو یعنی کہ والدین ایسے ہوتے ہیں والدہ یا والد صاحب ایسے ہوتے ہیں کہ سو بچے کھڑے ہوں اور کہا جائے کہ اپنی بچے کو پہچان دو تو دے نہیں لگائے گا فوراں پہچانے گا مثال دی قرآن میں اس بات کی کہ ایسے پہچانتے تھے حضور کو جانتے تھے اور اتنا جانتے تھے کہ تورار شریعت میں حضور کی شام میں جو آئیتیں آتی تھیں وہ بچوں کو حفظ کروا تھے سبان اللہ اتنا جانتے تھے بار ہی آئی جب ماننے کی تو مکر گئے جاننا اور ہے ماننا اور ہے الحمدللہ سنیں انہیں 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 مانا نہ رکھا بار ہی آئیتیں بار ہی آئیتیں بار ہی آئیتیں تیرا ذا سارت سامان گیا تم نہیں چلتے سبان اللہ سبحان اللہ بار ہی آئیتیں تجھے اپنے کلام جا رہے تھے تو وہ سب نے کہا کہ آج سنیں گے تو میں اس کلام کی اشارت پڑھتا ہوں مطلعہ اس نے مطلعہ باقی اشارت سنیں میں اپنی طرح سے پڑھتا ہوں بلکہ اسی طرح سے پڑھتا ہوں جس میں حضرت نے پڑھا کہیے اوج پانا میرے حضور کا ہے اوج پانا میرے حضور کا ہے چرک پر کوئی کوئی ارش پر کوئی کوئی چرک پر تور پر کوئی کوئی چرک پر یہ ارش سے پار تور پر کوئی موسا نہیں سنا چرک پہ کوئی بھی سا نہیں سنا آلال فرماتے ہیں تور پر کوئی کوئی چرک پہ اور یہ ارش سے پار سارے باناؤں پہ بالا رہی بالا یہ دوست اوج پانا میرے حضور کا ہے بولو ارش جانا میرے حضور کا ہے ارش جانا ارش سے بھی پرے وہ آئے آئے کتنی نمازیں پچاس کتنی ملی تھی پچاس کتنی ملی تھی پچاس موسیٰ علیہ السلام داستے میں مل گئے موسیٰ علیہ السلام نے ایرز کی کہ جائیے کچھ کمی کتا کے آئیے میں نے امت کو آزمہ لیا ہے نہیں پڑ پائیں نہیں پڑ پائیں حضور جائے پھر کم ہوئی پانچ مربعہ تھی دس پھر ارز کی حضور جائیے کم کروائیے آپ کی امت نہیں پڑ پائیں گی حضور پھر گئے پھر آئے کم ہوئی پھر گئے پھر آئے کم پھر آئے کم پھر گئے پھر آئے کم نو بار نو بار حضور جائے آئے کم ہوئی میں پوچھتا ہوں کیا موسیٰ علیہ السلام نے جب کم کروائی مجھے جواب دیجئے اگر پچاس ہوتی تو صدی کے حضور پڑھتے نہیں پڑھتے فاروق آدم پڑھتے نہیں پڑھتے عمر فاروق پڑھتے عثمان غنی پڑھتے علیہ شیرِ خدا پڑھتے حضور کے صحابہ پڑھتے پڑھتے نہیں پڑھتے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کہا کہ نہیں پڑھائی گا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نظریں تو ہم جسوں پڑھتے ہیں کہ ایسے بھی آئی ہیں جس سے پاس نہیں پڑھیں ہیں حضور گئے آئے گئے آئے وہاں تو جبریل کی نہیں تھے کچھ بھی نہیں تھا یہ جانا آنا آل آلہ فرماتے ہیں کہ عرشِ دنا تک کس کی رس آئی ہے جاتے ہی ہیں آتے ہی ہیں جاتے ہی ہیں آتے ہی ہیں آتے ہی ہیں پھرے وہاں آئے کیونکہ آنا جانا میرے حضور کا ہے بولو آنا جانا میرے حضور کا ہے دینے والی ذات اللہ کی کس کی ذات دینے والی بولو 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 دینے والی ذات کس کی ہے دینے والی ذات اللہ کی پر دلانا میرے حضور کا ہے میرے حضور کا ہے بے زباب بولو بے زباب بولو بولو اٹھے ہتھیلی میں جب پڑھانا میرے حضور کا ہے جب پڑھانا میرے حضور کا ہے چاند کیوں کر نہ ہوگا دو ٹکڑے سبحان اللہ چاند کیوں کر نہ ہوگا دو ٹکڑے یار حکم پانا میرے حضور کا ہے حکم پانا مانا میرے حضور کا ہے اور بھائی چارگی کا جو مظاہرہ انسار و مہادرین نے کیا اس کی تاریخ میں مثال نہیں ہوتی تاریخ میں مثال نہیں ہوتی تاریخ میں مثال نہیں ہوتی کس بات دو بیویاں تھی طلاق دیتی تھی ایک بھائی کو دیتی تھی اس کی مثال نہیں ہوتی یہ بھائی چارگی کس نے قائم کیا ہے آج کا بھائی آج کا بھائی لڑتا ہے دولت کے لیے نام کے لیے لڑتا ہے لیکن وہ کیسے تھے کہ بھائی تو نہ تھے لیکن وہ انہوں نے بھائی بناتے ہیں تو کیسی قربانیاں تھی اسی حوالے سے شیئر کہ بھائی 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 مہاجروں انسار بھائی 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 مہاجروں انسار یا رو دل ملانا میرے حضور کا ہے دل ملانا مہاجروں 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 حضور کی بارگاہ میں ایک حدیتاً دودھ کا پیا ہے دودھ شیر ملک تو پیش ہوا حضور نے ابو حریرہ کو طلب فرمایا ابو حریرہ فرما کے میرے دل میں خیال آیا کہ حضور مجھے دیں گے حضور نے فرمایا جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ دل میں خیال آیا کہ کیا ہی اچھا ہوتا مجھے دیتے میری بھوک مٹ جاتی بدنا دون ہے ستر پییں گے مجھے ہی دے دیتے میری بھوک تو مٹ جاتی دل میں بات آئی اور کس کے سامنے آئے کہ جو دلوں کے خطرات سے بھی واقع ہیں باہر حکم سرکار تھا لے کے گئے ایک شخص کو دیا وہ نے پیا جب پی کر ہٹایا تو پیانا وہی بھرے کا بھرا کہ دوسرے نے پیا پیانا وہی بھرا کا بھرا تیسرے نے پیا یہاں تک کسکتر بھی جائے لیکن دودھ ہتم نہیں ہوا اب حضور کی باردہ میں لے کر پہنچے محبود نے فرمایا ابو حریرہ اب تم بھی ہو سبحان اللہ ابو حریرہ پینے لے گئے پی کر جاں واپس فرمایا تو محبود نے فرمایا کہ اور بھی ہو سبحان اللہ پھر پیا پھر واپس کیا حضور نے فرمایا اور پی بتا جا رہا تھا تیرے دل میں خیال آیا تھا نا کتنا دودھ ایک کو کیسے کتنے کو کتنے کو پورا ہوگا اور پی ہو اس کہتے حضور اب تو یہاں تک آ رہا اب بن جائز پھر حضور میں خود پیا اور دودھ قدم ہوا سبحان اللہ 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 لینے سبحان اللہ سبحان میں مہتاج ہوں ایک نگاہِ کرم کا میں مہتاج ہوں ایک نگاہِ کرم کا میں مہتاج ہوں ایک نگاہِ کرم کا تمہارے کرم پر میری زندگی ہے مدینے کے والی تو عالم کے نا ہے بادی احمد پہ خالق کی رحمت سبحان اللہ مسلم ہے بیت المقادس کی عظمت ہے بادی احمد پہ خالق کی رحمت اور مسلم ہے بیت المقادس کی عظمت مگر قلبِ مزر کو ہے جس کی حاجت وہ سلطانِ دیوہ تمہاری گلی ہے میں مہتاج ہوں ایک نگاہِ کرم کا مہتاج ہوں ایک نگاہِ کرم کا ہے مرنے سے پتندر سبحان اللہ اور وہاں جا کے مرن آگے جیدے سے مہتدر سبحان اللہ سبحان اللہ یہ میں ہوں سبحان اللہ کیا آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے پیٹرول چاہیے پیٹرول سبحان اللہ یہ نگاہِ کے گیرین آگے مرنے سے پتندر اور وہاں جا کے مرن آگے جیدے سے بہتندر میسر جو ہوں ان کے قدموں میں رہ کر وہی زندگی اصل میں زندگی ہے میں مہتاج ہوں ان کا اے کرم کا تمہارے جی ٹکڑوں پہ میرا گزارا جن کا ان کے ٹکڑوں پر گزارا ہے وہ کہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ٹکڑوں ٹکڑوں پر میرا گزارا اور تمہارے ہی دنبار کہا ہوں میں منگتا تمہارے یہ ٹکڑوں پر میرا گزارا تمہارے ہی دنبار کہا ہوں میں منگتا جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کسے مانگوں جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کسے مانگوں تمہارا تو سارا گھرانا صفی ہے میں مہتاج ہوں ایک نگاہ کرم اور ایک شیئر مجھے دو شیئر میں یاد آئے مجھے بھائی نے کہا ہے اسی طرز پر ہے کہ میرے آقا سبحان اللہ سبحان اللہ تیری راہ میں اکھیاں پیچھاتے پیچھاتے میرے آقا کیمت تک ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں پیچھاتے پیچھاتے بڑی حسنتوں سے بڑی چاہتوں سے بہت دل ہوئے گھر سجاتے سجاتے بڑی حسنتوں سے بڑی چاہتوں سے بہت دل ہوئے گھر سجاتے سجاتے مجھے 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 سجاتے سجاتے آسمان اتنا بھارک ہوتا ہے بھارک ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے دوسرے دن تھوڑا بڑا تیسرے دن اور بڑا چوتھے دن اور بڑا پانچوے دن اور بڑا یہاں تک کہ چودھوی کی رات آتی ہے جب چاند اپنے جبن پر ہوتا ہے ایک صحابی رسولت اللہ کیا ہے ہردو علیہ السلام سرخ دھاری باری چادر میں ملوز چودھوی کی رات ہے صحابی فرماتے ہیں کہ میں تبھی حضور کو دیکھتا تبھی چاند کو دیکھتا تبھی حضور کو دیکھتا تبھی چودھوی کی چاند کو دیکھتا اللہ اخر میں نے فیصلہ چاہاں میرے حضور سے پڑھ کر تو کوئی حسین نہیں دیکھتا سبحان اللہ چاند پہلے چھوٹا پھر بڑا پھر بڑا پھر بڑا پھر بڑا پھر تک ماں ہے کامل بن بڑا کیوں؟ یہ ایک عاشق نے کہا ہے سنو میرے آگے یہ ایمان یہ میرا یقین ہے میرے مستفا سازا کوئی حسین نہیں دیکھتا میرے آگے یہ ایمان یہ میرا یقین ہے یہ میرا یقین ہے میرے مستفا سازا نہ کوئی حسین ہے یہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے کمر میں نکلتا ہے موں کو چھپاتے چھپاتے میری رخ ان کا دیکھا ہے جب سے کمریں نکلتا ہے موں کو چھپاتے چھپاتے میرے آگا آؤ متکلی مراد اللہ وقت یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایک کلام مجھے ملمایشی کیا گیا تو پڑھتا ہوں یہاں پر مقین کون کون ہے مقامی کون کون ہے میں مقامی رہی ہوں میں کون ہوں مسافر ہوں مقامی کون کو ہے سب ہیں کہیں گے کہ یوکے کے مقامی کہاں کے مقامی کاش بلینے کے مقامی ہے نا کہ میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو کہا سونات میں سمجھنے کے لیے تھوڑا موقع آپ کو سہارا میں جائے گا در نبی پر یہ عمر پیتے وہ ہم پہ لطفے دوام ایسا در نبی پر یہ عمر پیتے وہ ہم پہ لطفے دوام ایسا مدینے والے کہیں مقامی ہون کے در پر قیام ایسا مدینے والے کہیں مقامی ہون کے در پر بولو قیام ایسا قیام ایسا اور بلال تجھ پر نسار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا ارے نصیب ہو تو نصیب ایسا اوہ غلام ہو تو اوہ غلام ایسا نصیب ہو تو نصیب ایسا اوہ غلام ہو تو اوہ غلام ایسا اور مجھے کو دیکھو وہ بے طلب ہی نواز دے جا رہے گے پیدا مجھے کو دیکھو وہ بے طلب ہی نواز دے جا رہے گے پیدا مجھے 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 ن 바뽁 محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 یہ بولے نماز اقصہ میں جد بڑائی تو انبیاء اور اس لئے بولے کہ نماز ہو تو نماز ایسی اور امام ہو تو او امام ایسا نماز ہو تو نماز ایسی اور امام ہو تو او امام ایسا ہے جتنے اقلوں خیرک کے دعوے سب ان کی گھردے سفر میں گم ہے یہ تو کہاں شاعر نہیں میں اس سے ذرا ہٹے گئے شاعر میں کہاں سب ان کی گھردے سفر میں گم ہے میں سوال پھولتا ہوں آج کی مہتن جس کو سننی تھی جس کو دیکھنی تھی بغیر کسی کیمرے کے یا موبائل پون کی سہارے میں جس کو سننی ہو دیکھنی تھی اس کے لئے کیا شرط تھا بولو نا آنا آنا یہاں آنا شرط ہے نا جو یہاں آئے ہی نا تو کیا وہ چیز ہاں نہیں کر سکتا جو آنے بڑا کسی کرتا ہے نہیں شاعر نے کہا سب ان کی گھردے سفر میں گم ہیں تو گھردے سفر میں گم ہونے کے لئے گھردے سفر تک پہنچنے بھی ضروری ہے اور میں کہتا ہوں ہے جتنے اقل و خیرد کے دعوے کب ان کی گھردے سفر کو پہنچنے بھی ضروری ہے مقام ایسا کوئی بھی اب تک واللہ سمجھ نہ پایا واللہ ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا مقام ایسا مقام ایسا جب بات مدینے کی ہی چلی بات مدینے کی ہی چلی تو آئیے مدینے والے آقا کی باگر میں جو امید ہیں جو آرزوں ہیں وہ پیش کرتے ہیں محبت سے میں ساتھ مل کر ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ کبھی تو سبز گمبت کا ہو جانا ہم دی دے گے گے کبھی تو سبز گمبت کا ہو جانا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ درگ اٹھے گا یہ دلیا درد نہ بھول جائے گا دھڑک مٹھے گا یہ دلیا دھڑک نہ بھول جائے گا دلیں بسمیل کا اس در کر کماشا ہم بھی دیکھیں گے دلیں بسمیل کا اس در کر کماشا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بے دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا عبید اللہ در دولت سے روٹایا نہیں جاتا کوئی خالی در دولت سے روٹایا نہیں جاتا کوئی خالی وہاں قیرات کا بٹنا خدایا ہم بے دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بے دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا عبید اللہ پرستی کو بد خزران سے ٹکراتی ہوئی پونگے پرستی کو بد خزران سے ٹکراتی ہوئی پونگے وہاں پرشان سے بارش برسنا ہم بے دیکھیں گے وہاں پرشان سے بارش برسنا ہم بے دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بے دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا عبید اللہ ممبر شریف کی تعمیر نہیں ہوئی اللہ مسجد نببی کا ممبر تعمیر نہیں ہوا تاہو زبال خجور کے خشکنے سے خشکنہ دا کر خطبہ دیتے ایک انساریہ عورت نے ممبر کی تعمیر کی حضور کی بارگا میں پیش کیا اب حضور ممبر پر جلوہ فروز ہیں خطاب فرما رہے ہیں خطبہ دے رہے ہیں رونے کی آواز آ رہی ہے رونے کی آواز بڑھتی گئی بڑھتی گئی صحابہ درام بھی سن رہے ہیں رونے والا نظر نہیں آ رہا حضور نے خطبہ موقع فرمایا ممبر سے نیچے آئے خجور کے اس خشکنے کے پاس جائے اسے سینے سے لگانی ہے بہن اللہ حضور کی عشق میں رہا ہے حضور کی جدائی جدائی کتنی چار گز جدائی کتنی چار سے پانچ گز کون رہا تھا خجور کا خشک تک ولے کی ظرفیں بھی دیکھ رہا ودوحہ کا چہرہ دیکھ رہا ہے لیکن پہلے پشت لگتی تھی اب پشت نہیں ہوئی گرداشت نہیں ہوا ہونا شروع کر دی بچوں بدا رو رہا ہے حضور نے تسکیم دی تسکیم دی اور میرے معبوب کا کرم تو دیکھئے معبوب نے اس سے فرمایا اختر تجھے اختیار ہے تجھے اختیار ہے تو کہنے بندہ میں جو چاہوں کر دوں میں چاہوں تو یہ کر دوں میں چاہوں تو غب کر دوں اور ایک ہوتا ہے تو چاہے تو تو جو چاہے کر دیں حضور نے فرمایا تجھے اختیار ہے تو اگر چاہے تو تجھے ہراورا کر دوں تجھے ہرام بھرا کر دوں تیری خجور مشرق سے مغیر میں پھیلنے اور اگر تُو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دیں تیرے پھر جنتی کھانے اس خوشک طرح نے یہ پسند کیا کہ حضور مجھے جنت میں لگا دی حضور جنت میں لگا دی حضور نے صحابہ اکرام سے فرمایا اسے منبر کی اس جگہ جہاں میرے پدم ہیں یہاں دفن کر دیں وعدہ کر رہے ہیں جنت میں لگانے کا حضور والا کا صحیح جنت میں لگانے کا وہ لگا رہے ہیں خدموں میں غلاموں کو بتایا جا رہا ہے غلاموں دیکھو اصل جنت مجھ مصطفیٰ کے خدموں جو حضور کے خدموں میں آ گیا تو اصل وہی جنت میں آ گیا آئے آئے کسی شاعر نے کہا کہ تیری گلی کو چھوڑ کر باغِ لینہ کو جائے کھو تیری گلی کو چھوڑ کر باغِ لینہ کو جائے کھو نقض ملے جو مدعا وعدہ دل لگائے کھو شاعر نے کہا پہنچ جائیں گے جس دن ہے اجاگر ان کے خدموں میں پہنچ جائیں گے جس دن ہے اجاگر ان کے خدموں میں کسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ کو بلانا یا رسول اللہ سبحان اللہ اللہ کا بڑا کرم ہے رسول مالک کی جتنے شکر ادا کیے جائیں ہم ادا ہی بشک کہ آج کا دور الحمدللہ رب العالمین بچہ بچہ ناکتا بودا کی قسمتا آج ہی گاڑی میں بیٹھا بیٹھا ومکت آ رہا تھا ناکھ بجھ رہی تھی پیچھے بیٹھے بیٹھے جاتے وہ اپنی دنی میں بس پڑی جا رہے ہیں پڑے جا رہے ہیں پشکوش ہو رہا ہوں بھولا رہا ہوں کہ یا کیا وقت ہے سبحان اللہ ہم دب ادنے تھے تو بتاوین ناکت کیا ہوتی ہے لیکن آج الحمدللہ بیالمین یہ سرکار کا خصوصی کرم ہے وہ سرپاک کی نگاہی ناکتا ہے کہ آج الحمدللہ بچہ بچہ ناکتا ہے یہ بات نے اس لیے کہہ رہا کہ کوئی اپنی بڑائی بیٹھے میری کوشش میں ہے ہی نہیں اس لیے کہہ رہا تھا میرا بیٹا کیا چھوڑا بیٹا یہ بیٹھا ہے اس کو بھی اتنا پسند ہے یہ میری میں آنا کہ اس کو پسند کے ساتھ ساتھ اتنا خیال بھی ہے کہ میری ناکتا ہے جانا ہوتا ہے کہ میں در نیشنوہ خمیس دلوں گا اور امام آبین میں اور بہت نہیں اور بہت نہیں امام آبین کے لگے جائے گا نہیں سبحان اللہ اور یہ بات تو یہ بات ہے اس کے شوق کالم یہ ہے میں اس لیے کہ میرے بچہ اسے بڑا ہی کتا ہوں بتا رہا ہوں کہ ایسا ماہ اہل چین ہوا گھر کے اندر اگر وہ اس کو کیسے جگہ کے دی جائے ناکت دیکھنے کے لئے تو بڑے احتمام سے بیٹھنے گا اگر پیٹھٹ پہ نہیں ہے چڑی پہ نہیں ہے اتا لے گا پھر واکرمیس پہنے گا پھر سرکے امام پان دے گا پھر دے گا یہ اللہ کا کرم تو یہ ناکت جو ان کی فرمایش میں بھی ہے اور اس کل بہت پسند ہے میں پڑھتا ہوں لیکن آپ کو پسند ہے محبت سے مل کر اس کلام کو سوڑی گا چاروں تر اپنور چایا آقا کا میراد آیا چاروں تر اپنور چایا آقا کا میراد آیا خوشیوں کا پہنم لایا آقا کا میراد آیا خوشیوں کا پہنم لایا آقا کا میراد آیا اللہ 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 شخصوں کا مل عالی تارے کیوں نہ وہ مشلاج سارے سارے شمسوں کا مل عالی تارے تارے کیوں نہ وہ مشلاج سارے ان سے ہی تو نور پایا آقا کا میراد آیا ان سے ہی تو نور پایا آقا کا میراد آیا جو آج میں دل میں آئے من کی مرادیں وہ پاہے جو آج میں دل میں آئے 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 من کی مرادیں وہ پاہے سب پر کلم ہو خدایا آقا کا میراد آیا سب پر کلم ہو خدایا آقا کا میراد آیا سب پر کلم ہو خدایا میرے رضا اور خوزانے سب گئی بھی یہ منایا آقا کا میلاج آیا آسم میری دل یہ منایا آقا کا میلاج آیا ناپِ نبی تم سناو عشقِ نبی کو پڑھاؤ ناپِ نبی تم سناو عشقِ نبی کو پڑھاؤ ہم کو رضا نے سکھایا آقا کا میلاج آیا ہم کو رضا نے سکھایا آقا کا میلاج آیا اللہ 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 جانتے ہیں اور کہنا شجر مانتے ہیں جس کو حجر جانتے ہیں اور کہنا شجر مانتے ہیں تو عشقِ نبی ہم نے پایا آقا کا میلاج آیا عشقِ نبی ہم نے پایا آقا کا میلاج آیا اللہ 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 کرے او بیدن کی مدرت تجھ پر خدا کی ہے رحمت اللہ 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 آقا کا میناد آیا اللہ 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 نئے ایرمز سے قرام کروں گا لیکن اس کنڈیشن میں پیار کی کنڈیشن نہیں ہے یہ کنڈیشن میں لگا رہا ہوں کیا والی کنڈیشن ہے میں لجب آلوم وہ والی نہیں جس پر غریف ہو جائے اے علماء بیٹھوں مفتی بیٹھے ہیں ابن مفتی بیٹھے ہیں لگا رہا ہوں کہ غرون پتوا یہ پیار والی کنڈیشن ہے آپ نے کہنا ہے مرحبا مرحبا بیٹھے ہیں مرحبا ایسے کہنا مرحبا ایسا کہنا مرحبا کہنا ہے تو کہو باقی مرحبا 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 چندے لگاؤ گلیاں سجاؤ چندے لگاؤ گلیاں سجاؤ کر لو چلا خرچک نہ کاؤ رازی ہوگا رب پہ ذنچلا مرحبا مرحبا رضی ہوگا رب پہ ذنچلا مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا آپ نے پھل سے جائے آپ نے سنائے آپ نے سنائے آقا کی آمد کی دھومیں مجائے آقا کی آمد کی دھومیں مجائے کل روز و شب یعیقو اپنا حال مرحبا روز و شب یعیقو اپنا حال مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا کیا حبی بندہ مرحبا مرحبا ناریب نبیوں کے سالار آئے ناریب نبیوں کے سالار آئے آئے تو عالم کے غمخار آئے آئے تو عالم کے غمخار آئے شاہکار رب دل جلال مرحبا شاہکار رب دل جلال مرحبا کیا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا عظیم اللہ مرحبا ہر آسمان پر آسمان کی مطلوب کہتی ہے مرحبا ہم نہ کہیں آپس سے یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا 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 آشک کے دل جگمہ گانے لگے ہیں آشک کے دل جگمہ گانے لگے ہیں آشک کے دل جگمہ گانے لگے ہیں اور جو آشک نہیں ان کے دچہرے ایسے فیوز ہوتے ہیں جیسے اچانک بلد جل رہا اور فیوز ہو جائے ختم لیکن جو آشک ہوتا ہے وہ ماہ نور کا ہزار دیکھ کر ہی چمک جاتا ہے سبحان اللہ چمک جاتا ہے خوداتی کے ساتھ نہ صرف خود بلکہ گھر کو پچھنکا ہے دھنڈے لگاتا ہے لائٹے لگاتا ہے کشیاں مناتا ہے نیازے تقسیم کرتا ہے خوب اپنے آقا کی آمد کے جشنی مناتا ہے سبحان اللہ آشکہ چیز